تو ہلو گیمرز ان کمبیٹو آن ادھر ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونی والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاپائپ موسٹری الیسٹک مونسٹر گیمز وہ بھی آپ کی موبائل پر اور ان سارے گیمز میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بہترین پائٹنگ اور موسٹری الیسٹک شوٹنگ دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ لوگ ایک بہترین گیم ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ان پانچو میں کسی ایک کو ٹرائے کر سکتی ہے اور کومنٹ میں اپنی پیورٹ گیم کا نام بھی بتانا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جانا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک چوٹے سے انٹروں کے بعد تو نمبر پائپ پر ہمارے پاس ہے ڈیمن ہنٹر شیڈو ورل تو یہ والا گیم بہت زیادہ بیسٹ اور بہت زیادہ بہترین ہونے والا ہے کیونکہ اس والی گیم میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بڑی آگراپک اور ساتھ میں یہ والا گیم ان سارے گیم سے الگ گیم ہے کیونکہ اس والی گیم میں آپ لوگوں کو ایک بھی بٹن آپ کی سکرین پر دیکھنے کو نہیں ملے گا کیا پھر اس گیم کا ایک پریمیم اور جن بھی ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو سارے کی سارے بٹن دیکھنے کو ملیں گی تو اس کی مقابلے میں یہ والا گیم مجھے بہت زیادہ بڑی آلگتا ہے کیونکہ اس کے گرابس اور اس کے پائٹنگ میکنکس تو بہت زیادہ بہترین ہے اور کنٹرول کے بارے ہیں تو میں بتا ہی چکا ہوں اور اگر گیم کے سائز کے بعد کر جائے تو یہ والا 888 ایم بی کا گیم ہے اور گیم مکمل طور پر آپ لائن رہے گا تو اسی کی ساتھ چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس گیم کی طرف نمبر پور پور ہمارے پاس ہے ایمورٹل آویکنگ تو اس والی گیم میں آپ لوگوں کو مردوں کی اور ڈیمنز کی پائٹنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس گیم کو ایک الگ ہی لیول پر بنا دیتی ہے اس والی گیم میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بوشز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے پائٹ کرنے ہوتی ہے اور حال ایک بوشز کے الگ الگ سکل ہوتی ہے جو اس گیم کو ایک بڑیا گیم بنا دیتی ہے تو اگر ارپی جی گیم میں دیکھا جائے تو یہ والا گیم مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور گیم کی سائز کے بعد کرے جائے تو یہ والا 1.4 جیوی کا ہے اور گیم مکمل طور پر آن لائن رہے گا تو اسی کی ساتھ چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ گیم کی طرف تو نمبر تری پر ہمارے پاس ہے ون این اونلی انلیس نائٹ میر پائپ تو یہ والا انلیس سیریز کا پائپ بیپ گیم ہے جس میں آپ لوگوں کو بہترین سٹوری لائن دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ڈیمن گیمز میں دیکھا جائے تو اس والی گیم کی سٹوری لائن مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک ویلیج کو بچانا ہوتا ہے پر ڈیمن نے عملہ کیا ہوتا ہے اور ڈیمنز کو مارنے کے لئے آپ لوگوں کو الگ الگ ویپنز دے جاتے ہیں جس سے آپ لوگ اپنی ویلیج کو بچانے اور سروائو کرنے میں استعمال کریں گے اور اگر گیم کی سائز کے بعد کر جائے تو یہ والا گیم چیسہ اوچبیس ایم بی کا ہے اور گیم مکمل طور پر آن لائن رہے گا تو اسی کی ساتھ چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ گیم کی طرف تو نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے رائی بلو ایمورٹل تو یہ والا ایک بہت بڑا اور ایک بڑی آگیم ہے جس میں آپ لوگوں کو اپن ورڈ ماہول پلس بیسٹوری لائن اور بہترین گراپس کے ساتھ ایک سموتیس کانٹرولز دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس گیم کو بڑی آگیم بنا دیتی ہے اور یہ والا گیم اپنی ٹیم اپ اور یہ والا گیم اپنی ٹیم اپ کے لئے تو جانا جاتا ہے جس میں آپ لوگ اپنی ریال لائف فرینڈ سی بیل ٹیم اپ کر سکتے ہیں جو اس گیم کو ایک بڑی آگیم بنا دیتی ہے اور اس والی گیم کو ڈیمن گیمز کا سب سے بہترین گیم کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اور اگر گیم کی سائز کے بعد کر جائے تو یہ والا ٹو فائنڈ پور جی بھی کا ہے اور گیم مکمل طور پر آن لائن رہے گا تو اسی کی ساتھ چلو کرتے ہیں اپنی سب سے ٹاپ پر اور سب سے بہترین گیم کی طرف تو نمبر اون پر ہمارے پاس ہے ری وان ٹو جس کی بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوگے لیکن یہ والا ایک بہترین گیم ہے جس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریالیسٹک گرابکس پلس بیونڈ لیول کا ایک شد دیکھنے ہو ملتا ہے جو اس گیم کو ایک بڑی آگیم بانا دیتی ہے اور اس گیم کی سٹوری لائن مجھے خاص کر بہت زیادہ پسند ہے جس میں آپ لوگوں کو چائنیز میٹیالوجی پر بننے والا ایک بہترین گیم ہے جس کے بارے میں ابھی تو بہت زیادہ پتہ نہیں کیونکہ یہ ایک چائنیز گیم ہے اور گیم کا گرابس تو الگ ہی لیول کی ہے اور اگر گیم کی سائز کی بات کر جائے تو یہ والا سرپ اور سرپ تین سو پچپل ایم بی کا ایک بہت زیادہ بڑی آگیم ہے جو کم ڈیوائس پر رن نہیں ہوگا تو اگر بڑا گیم ٹرائی کرنا ہے تو بڑی ڈیوائس تو چاہیے ہیں نا تو آج کیلئے اتنا ہی مل گئے ہیں اس طرح کمال کی ویڈیو میں